السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت و آفے سے ہوں گے موجودہ مایوسی کے اس طور میں جب بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمان ہر طرف سے دب چکے ہیں مار کھا رہے ہیں اب دمارہ مسلمان کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے اس دور میں اور اس سیچویشن میں ہم سب مسلمانوں کو کچھ ایسی حدیث کو پڑھنا بھی چاہیے اور اسے کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے جن کے اندر ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک امید چھپی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت انپورٹنٹ حدیث کو شیئر کروں گا جو اکثر اوقات جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ بہت کم اپنے ختمات میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس حدیث کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس حدیث کے بعد آپ لوگوں کو ایک یہ بھی بات بتاؤ گا کہ آج کل ہم میں سے اکثر مسلمان اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں سو اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ چار ایسے ٹازک یعنی چار ایسے کام شیئر کروں گا جو ہم مسلمانوں کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے لازمان کرنے شاہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ حدیث سنیں حضرت صوبان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالی نے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیڑ دیا اور میں نے اس طوران زمین کے تمام مشک اور تمام مغرب دیکھ لیے اللہ کی قسم کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہوگی جو اللہ تعالی نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیڑ کر مجھے دکھائے ہیں سو دوستو یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے جس کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک امید پیدا ہونی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری دنیا اسلامی نظام یعنی جو ہمارا دین اسلام ہے اس کی حکانیت کو جان جائے گی اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کا انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غلبہ ہوگا متفق علیہ غلبہ ہوگا یاد رکھی گا یہ بات ہمیں پورے ہمارے دل میں ایک یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیست کا مقصد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ کا نظام جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا وہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کے دور میں کم از کم یعنی قیامت کے آنے سے پہلے ایسا لاس من ہوگا سو دوستو اب آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہم اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک انسان بنا لیں اپنے آپ کو ایک بہتر اور ایک سچا مومن مسلمان انسان بنا لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی کریں گے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنی جوپ کے ساتھ آپ بیمانی بھی کرتے رہے دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے رہے دوسروں کو پریشان بھی کرتے رہے اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یہاں سے جا کے آزاد کروالوں گا سو دوستو ایسا ہم نہیں کر سکتے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک پکا سچا مسلمان بنانا ہوگا پھر اگلے سٹیپس آئیں گے کہ ہم ان کی مدد فلسطینی بھائیوں کی کیسے کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں ان کے لیے دعا کرنی شاہی ہے صد کے دل سے دعا کرنی شاہی ہے چونکہ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے یہ ہمیں لازمان کرنی شاہی ہے اس سے ہمیں یہ بھی وائدہ ہوتا ہے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اس نے چونکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیا ہے لہٰذا تو جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پورا فرما دے تو دوستوں ہمیں صد کے دل سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی شاہی ہے تیسے نمبر پر ہمیں فلسطینی بھائیوں کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے لیے پروٹسٹ کیا جا رہا ہے ہمیں اس میں اگر تو ہم شرکت کر سکتے ہیں تو ہمیں شرکت کرنی شاہیے اگر ان کے لیے کہیں پہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہیے یہ ہے ہمارا تیسرا کام کہ پوری دنیا میں یہ ہمارے آس پاس جہاں جہاں فلسطینی بھائیوں کے لیے پروٹسٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی شکل میں ہمیں اس میں جو ہے وہ لازمان حصہ لینا چاہیے چوتھے نمبر پر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر یا اگر ہمارے اپنے آکاؤنٹس نہیں ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سوشل میڈیا پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یعنی ہمیں کم از کم قانون کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں سو ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں اپنے اپنی کنٹریز کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ لازمن کرنا چاہیے سو دوستو یہ ہے وہ چار کام جو ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے لازمان کرنے چاہیے آپ یقین کریں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی حقیقی معنوں میں مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے مدد نہیں کر سکتے کہ آپ چلتی چلائے کوئی پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اسے ایز ایز آگے شیئر کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں یہ چاروں کام اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کرنے چاہیے پھر آپ دیکھیں گا انشاءاللہ والعزیز ہم ان کی صحیح معنوں میں مدد کر سکیں گے کوشش کیجئے گا کہ یہ جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے حضرت صبحان رضی اللہ عنہ کے اسے بھی سنیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسے لازمان شیئر کریں آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ